اسلام علیکم آج ہم پہنچے ہیں چاچو کی نئے گھر کا جائزہ لینے دیکھتے ہیں کہ چاچو کا نیا گھر بن چکا ہے اور یہاں پر فرش پر لگ چکی ہے خوبصورت ٹائل جس کے اوپر لیٹ کر اور چاچو آپ نے تو میرے ویلاگ کا پانی ڈال دیا چاچو نے میرے ویلاگ پا دیا ہے اور دیکھتے ہیں چاچو کا یہ جو گھر ہے یہ کیسا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی ہاں یہ خوبصورت اٹیلین ڈیزائن کا بنا ہوا گیٹ اٹلی سے نہیں نہ ہی فرانس سے بلکہ مگوایا ہے بھکھر سے دیکھے تو ہے اس کا خوبصورت نظارہ کے جس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھتے رہ جائیں گے یہاں پر مستری کے پھٹے پڑے ہیں چاچو اج مستری نہیں آیا اور یہاں پر سارا ہے اس کا کھلارہ کیا آج شام کو مستری آپ آئے گا یہاں پر لگ چکا ہے ماربل اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے باتھروم کے دروازے بھی لگ چکے ہیں اور اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے واو یہ ہے واش روم جس کا لگتا ہے کوئی افتداء کر چکا ہے کیونکہ یہاں پر فیس واش شیمپو اور سابون بھی پڑھائے اصلا بھائی آپ نے میرے بغیر ہی واش روم کا افتداء کر لیا آپ نے سادھ اور فراز کا انتظار بھی نہیں کیا کیا خون سپید ہو گیا ہے کہ واش روم کا سادھ کے بغیر ہی افتداء ہو گیا یہاں پر چچو ریاض بھی پہنچ چکے ہیں اور وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ مستری نے کیا بنا دیا ہے ہاں جی چچو یہاں پر پانی چھڑکنے میں مصروف ہیں وہ گیٹ پہ لگی ٹائلز پہ پانی چھڑک رہے ہیں اب ہم جاتے ہیں نئے دروازے کی طرف سادھ بھائی کا کمرہ ہے جس میں گھڑی یعنی کے وقت ہی اڑ چکا ہے سادھ بھائی آپ کی غیر موجودگی میں وقت وہیں پر ٹھہر گیا ہے اسے کہتے ہیں تمہارے بغیر وقت کا ٹھہر جانا اسی لئے اسد نے اس کی سویاں ہی اڑا دی ہیں تاکہ سادھ جب آئے تو وقت وہیں سے شروع کرے جی ہاں یہاں پر مصری نے بنا دیا ہے شانی مصری عرف شانی مجھے اس کا اصل نام نہیں پتا لیکن وہ شانی مانی دانی ہے اور شانی نے یہاں پر بنا دیا ہے پورا علمارو علماری ابھی بھی اس کا کام یہاں پر جاری ہے کیا وہ یہ کام آج تک کر پائے گا جی ہاں یہ ہے خوبصورت شانی کا فیشن اور اسد بھائی سادھ بھائی اور فراس بھائی کا کمرہ یہ پتہ نہیں کس کا کمرہ ہے لیکن یہاں پر بن چکا ہے مصری کا کھلارا کور کمرہ ہے لیکن ابھی نام مکمل ہے اب ہم کچن کی طرف جاتے ہیں اور یہ ہے کچن کے خوبصورت شیلف جو تیار ہو چکے ہیں چاچی یہ تو اندروں خالی ہے اندر تو کچھ بھی نہیں اور اوپر والا بھی ہے خالی اور یہاں پر ہے آلا علا دین کا چراغ جس کو رگڑنے سے اندر سے نکلے گا جن اور وہ پکا لے گا کھانا اور یہ ہے چینک جو ایران فرانس اور اٹلی کی خصوصی تعاون سے مگوائی اور بنائی گئی ہے اور یہ ہے ایسی والا روم اسد سادھ بھائی اور فراز بھائی پتہ نہیں کس کا کمرہ چلیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں واؤ یہ بن چکا ہے سادھ بھائی کا فیوریٹ سادھ بھائی اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو کمنٹ میں ضرور بتا دیئے گا کہ اسے کیا کہتے ہیں یہ خوبصورت شاور لیکن یہ کیا ہے بگٹی مگٹی بگٹی یہ ہے بگٹی مگٹی اس کے اندر سے شفاف تازہ پانی بگٹی مگٹی چھوگٹی اس کا بھی افتتاہ ہو چکا ہے یہاں پر پڑا ہوا وائٹل سوپ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا افتتاہ ہو چکا ہے اتنی اچھی بگٹی لگانے کے بعد آپ کو یہاں پر چچو چچی رکھنا چاہیے تھا ایک عدد فیس واش اور ہینڈ لیکوڈ ہینڈ واش واہ کیا ایرانین سٹائل کی ہے ٹو ٹیز مجھے یہاں سے نکل لاؤں گا اور یہ ہیں اسد بھائی جو کھیلنے جا رہے ہیں کرکٹ والی بال سلام علیکم یہاں مامو اور یہ ہیں مامو اسکر جو دیکھ رہے ہیں بوہے سے کہ چچو نے کیسا گھر بنایا ہے ٹائلو کے اوپر چچو نے پانی شڑک دیا ہے گلی کے اندر کوئی بھی نہیں ہے چچو کھینے صدر لگے آ جائے نہیں تاری شانی مانیدانی چاہتی آئے نہیں اوہ کیسا لگا آپ کو چچو کا برینڈ نیو گھر جو ابھی بن رہا ہے چچو ابھی فون پر مستری سے جانت کر رہا ہے چچو کا مستری نیٹ کھیلنے چلا گیا ہے کیا وہ آج کے لیل آ پائے گا نہیں وہ نیٹ پر اپنا میچ کھیل رہا ہے تو مجھے دیجئے اجازت کیونکہ چچو کا مستری نہیں آ رہا تو مجھے دیجئے اجازت چچو کر رہے ہیں مستری کو کال اور اللہ حافظ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ماشاءاللہ ضرور کہہ دیں گے ارے یہ کون آ رہا ہے دلہادی اور ہیبا ایکسائٹیڈ ہیں کیا چچو کے نئے گھر کو دیکھے ایکسائٹیڈ ہیں عبداللہ آپ نے پہلے بھی بہت دیکھا ہے کیا آپ دیکھنے کے بعد ایکسائٹیڈ نہیں ہیں ہیبا کیا آپ ایکسائٹیڈ ہیں ہیبا کیا آپ ایکسائٹیڈ ہیں عبدالہادی لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہے اوہ نو وہ یہاں سے بھاگ چکا ہے آپ نے بینڈا دیکھائی نہیں تھوڑی سی وہ بھی دزر دزر آگئی یہ دیکھائی یہ کیا ہے پتہ نہیں پلیٹ ہے ساید عبدالہادی آپ کہاں چھپ گئے ہو اوہ نو 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 عبدالہادی نکلو باہر ابا پیچھلے ویلاغ میں چھت پوری نہیں بنی تھی اور اب چھت پوری بن گئی ہے اوہ نو بچوں نے یہاں پر حلب ہو عبدالہادی اٹھو یہاں سے عبدالہادی دروازہ نہ گرہ لینا